برسلس سٹی برسلس جسے اکثر برسلس سٹی کہا جاتا ہے بیلجیم کا دارلہ حکومت اور اسے یورپی یونین ای ایو کا ڈی فیکٹو دارلہ حکومت سمجھا جاتا ہے یہ ملک کے مرکزی حصے میں واقع اور اپنی بھرپور تاریخ مطمئے ثقافت اور بیلل قوامی حیمیت کے لئے جانا جاتا ہے برسلس یورپی یونین کے بہت سے اہم اداروں کا گھر ہے برشمول یورپی کمیشن یورپی کانسل اور یورپی پارلیمنٹ یہ ادارے یورپی یونین کی پالسوں اور فیصلوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بین القوامی تنظیموں کے لئے اہم مرکز ہونے کی وجہ سے شہر کی عبادی مطمئے یہ تنوہوں سے اس کے کھانوں تہواروں اور ثقافتی تقریبات میں جلگتا ہے برشنل موتی تاریخ اور تعمیراتی نشانت کا حمل ہے گرین پلیس گوٹ مارکٹ ایک مرکز چوک ہے جس کے چاروں طرف خوشحال گولڈال اور ٹاؤن آل اور ایٹوم این اکوی امارد جس کو ایک سو پیسٹ ملین بار پڑا ہوا لوہے کے کرسٹل سے مشابت کے لئے ڈیزائن کیا گیا یہ ایک مشہور کشش ہے یہ شہر اپنے برپور فنی ویسے کے لئے جانا جاتا ہے ریل میزیم آف فائن آرٹس میں فن پاور کا ایک متاثر کن مجموعہ ہے جس میں بلجیم کے حقیقت پسند رہنے میگریٹ کے ٹکڑے بھی شامل ہیں میگریٹ میزیم مکمل طور پر ان کے کاموں کے لئے وفق ہے موسیقی 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 برسلیز اپنی عالی قسم کی چوکلیٹ اور پلیزز کے لئے مشہور ہے بلجیم وافع اور بے اور بے قابل ذکر پاک لذت ہے موسیقی موسیقی شیر کا مرکزی مقام اور اچھی طرح سے ترقی آفتہ نقل وعمل کا ایک نیٹورک اسے بلجیم اور پورے یورپ کے اندر سفر کے لئے ایک اہم مرکز بناتا ہے موسیقی 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 ایٹی ایم اور گین پلیزز کے علاوہ دیگر قابل ذکر مقامات میں مائنک پیس کا مجسمہ برس کشائی میل اور سکنل ٹورنگ پارک شامل ہے موسیقی 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 کے لیے میٹنگ پوائنٹ کے طور پر کام کرتا ہے جو اسے دیکھنے اور تجربہ کرنے کے لیے ایک مدلک اور منفریز جگہ بناتا ہے ہمارا چینل سبسکرائب کرے آپ کو انٹرنیشنل اور قومی شہروں کے بارے میں اور مزید معلومات دے گئے شکریہ آپ کو کسی ویڈیو کی معلومات چاہیے ہو تو اس کی ڈسکرپشن میں جائے اور پوری معلومات لے موسیقی